باتیں ہو رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے اس کو تو نیٹو میمبرشپ آفر کر رہا ہے دوسری طرف پاکستان میں یہ بھی چیم گئیاں ہو رہی ہیں کہ چائنا پاکستان کو کیا آفر کرے گا اور اس وقت سارے دیفنس منسٹر جو ہیں ایسی ہو کے شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کے وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستانی دیفنس منسٹر اور لیڈرشپ موس جا کے یہاں بیٹھی ہوئی ہے میرا سوال اس میں امپورٹنٹ یہ بنتا ہے کہ آج تو دلی میں ہونا چاہیے تھا ہم انڈیا کے ساتھ معاملات جو اپنے خراب تو ہیں ہی ہیں ہم نے باقی ممالک کے ساتھ بھی اپنے خراب کر رہے ہیں وہاں پہ نہ جا کے دوسرا تار صاحب یہ بھی بات چل رہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ اس نے مذاکرات تو شروع کر دی ہیں حکومت کے ساتھ لیکن کئی جگہ پہ مارس اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں کئی جگہ پہ کچھ ہو رہا ہے سو لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے کہ پاکستان کے جو فورن ایکشینج ریزرگ ہیں وہ دس ارب ڈالر پہ پہ پہنچ گئے ہیں وہ پتہ نہیں کئی جگہ کتھوں ہوں اٹھ گیا آئے نے لیکن یہ ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے حکومت نے رینز کر لی ہیں سو آوڑی یو سی دس سینیریو سر چیما صاحب آج میں ذاتی طور پہ پوچھیں آج سبح سے بڑا ایک چیز یاد آ رہی تھی میں کچھ برٹش چیزیں ہسٹری کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے خاص کر ونسٹن چرچل کی ایک بات یاد آئی کہ جو خلاف تھے انڈیپینڈنٹ انڈیا کے ایکٹ آف انڈیا سیلف گورننگ ایکٹ جو تھا تو اس میں ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ انہوں نے کہا تھا ان کو ازادی دینے کی میرے خلال وہ پھٹ پڑھ رہا ہے اس وقت پاکستان پہ کہ ان کو ازادی نہیں دینی چاہیے دیکھنے گورن آج اگر دیکھا جائے جس قوم کے اوپر کیمرج ہارورڈ کولمبیا ان کی ڈگریان کام نہ کر رہی ہوں جس قوم کے اوپر ان کی وہ جس پہ اور پھر اس پہ مجھے علامہ اقبال کا اوشیر یاد آ جاتا ہے کہ مرد نادہ پہ کلام نرم و نازق بے اثر آج دیکھیں آج پرائیم ریسٹر صاحب نے سپیچ کی کہ آٹھ منٹ میں آٹھ زمانتیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ستیلی مہا والا روئی ہے دوسرے سیاست دانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کر بات کریں اور خود دو جنگ جو دونوں فورن گریجویٹ ہیں جو پیدا ہی پاکستان کو رول کرنے کے لیے ہوئے تھے ایچی سونین میرا مقصد یہ تھا ایچی سونین ایچی سونین ایچی سونین کالیج سے صرف وہی بچے گریجویٹ ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں پاکستان کو رول کرنے کے لیے کیونکہ وہ بریٹش ایجنٹوں کے گرینڈ کیڈز ہوتے ہیں جو دوز ایف سرف دیئے ماسٹرز بیفور پارٹیشن تو آج اگر وہ میرا مقصد ہے کہ ان کے اوپر ان کی ڈگرییاں بھی ناکام ہیں اور دوسروں کو وہ ایک ہی کیس بمار ہو گیا نا جی انہوں کا بمار سارے کیس جن کے جو سزائے موت جو پھانسیاں ہو رہی سارے کیس کہتے بند کر دو میری طبیعت بخارہ میری سر کو ذر دے لیکن ایک کیس نہیں ہے وہ نہیں بند کرنا یہ کل کی پروسیڈی ایک کیس ہے اس کو سنیں جس میں میرا پرسنل انٹرسٹ ہے جس کے میری ساتھ صاحبہ کا انٹسٹرکشن آ چکی ہے جس میں میری فیملی مجھے سپورٹ کر رہی ہے اس کیس کو بھی نہیں اور آج پھر چیخے ہیں اپنا ہمارے وزیراعظم صاحب انہوں نے کہ آٹھ منٹ میں آٹھ زمانتے ہیں اور ہمارے ساتھ ستے ہیں اور یہ دیکھیں یہ حالات صرف ایک ڈپارٹمنٹ کا ہے پاکستان کا ہر انسٹیٹوشن مورلی بینکرپٹ ہو چکا ہے مورلی بینکرپٹ سوائے پیسوں کے رشوت کے فراد کے دو نمبری کے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں وینسٹر چرچل آج میرا مقصد اس کی تھیوری چھتر سال پہلے اس نے کہا تھا بلکل فیٹ پٹھ رہی ہوگا بلکل ہنڈر پرسنل اب فارن پالیسی پہ آتے ہیں بلکل فارن پالیسی بھی اسی طرح ہے بھارت جانے سے ڈالر نہیں ملیں گے اس لیے نہیں جا رہے ہیں بھارت سے ریلیشنشپ اگرہ ٹھیک کر لیں تو اس میں ڈالر پر انواز نہیں ہے تو نہیں ہوگا لیکن آج میں یہ ایک بات ضرور آج ایک بڑا پوائنٹ جو جس طرف آگے دنیا جا رہی ہے اس وقت اس ریجن کے اندر دو طاقتیں تین طاقتیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل ورڈ سٹیج کے اوپر اپنی پوزیشن کے لیے ٹرائی کر رہی ہیں تین طاقتیں اس ریجن میں بھارت چائنا اور رشیا تینوں انہوں نے ہسٹری کو چینج کر کے رکھ دیا ہسٹری کو چینج اس لیے کر کے رکھ دیا چائنا کی ترقی کا سیکرر تھا کہ پچاس سال انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا لیکن now they are flexing their muscles آج جو امریکہ پچھلے دھائی سو سال سے کر رہا تھا آر بیٹریشن لیڈرشپ لوگوں کے پکڑ کر لانا اسرائیل اور مصر کرانا آپس میں موہدہ کرانا ابراہیم اکورڈ کرانا آج وہ رول چائنا لے رہے آج چائنا جو ہے وہ یوکرین کا مسئلہ بھی حل کرانے کے بارے میں سوچ رہا ہے ایران اور سعودی ریبیا کا ایک ہزار سال پرانا مسئلہ حل کر آیا انہوں نے بلکہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلے کے بارے میں they are interested اب یہ جب دنیا کے ساتھ کرا رہے ہیں تو ساتھ ایک اور بھی چیز ہو رہی جو آپ نے خود ہی اپنے ابتدائیے میں کہا ہے کہ اس وقت ان کے defense ministers they are in India بارہ سیشن ہوئے ہیں ان کے چند دنوں کے اندر ڈائیلاگ آپس میں ہوئے ہیں اس میں سے کوئی breakthrough نہیں ہوئی لیکن positivity نکلی ضرور ہے میرا ایک question ہے یہ میرے جو لوٹر بھائی ہیں سارے پاکستانی جو اپنی بھارت کی دشمنی بیچتے ہیں چینہ کے سامنے جا کر اگر انڈیا اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہو گئے تو آپ کہاں جائیں گے آپ کونسی پائیٹی سے کو blackmail کرو گے آپ کے بچے تو لندن میں بوکے مر جائیں گے پھر ڈالر کس طرح پہنچیں گے ان کو پاؤنڈ کس طرح پہنچیں گے ان کو یہاں پر ٹورانٹو کے اندر جو mentions ہیں آپ کے وہ کس طرح چلیں گے آپ کو سوچنا چاہیے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کیونکہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے میں ازاد چوری صاحب کی بات ہمارے جو minister تھے ان کی بات میں نہیں بلکل پھول سکتا انہوں نے ایک article لکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان پاکستان کو سبق سیکھنا چاہیے بھارت اور چائنا کی relationship پہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں trade بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے صرف ایک ہی کام کرنے میں تیز ہیں نفرتیں قدورتیں troubles شرارتیں یہ ساری چیزیں اور اب وہ نہیں چل رہا ہے چل نہیں رہا مسئلہ تو یہ ہے اب آگے مزید گنجائش کوئی نہیں میں ایک چیز پہ میں بڑا آل اعلان بولتا رہا ہوں مجھے افسوس ہے اس بات پہ بھی کہ میں کہتا رہا ہوں لیکن ہماری کون سنتا ہے میں کہتا تھا کہ جو جمہوں کے اندر ایک حادثہ ہوا ہے this is an opportunity for Pakistan to come out clean بھارت اپنے دورے سے جانے سے پہلے SCO میں جانے سے پہلے ان کو چاہیئے تھا کہ ان چیزوں کو resolve کر کے جاتے world stage کے اوپر بتاتے کہ this is new Pakistan this is new Pakistan لیکن اس opportunity کو بھی انہوں نے miss کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بلاول بھٹو سب جات رہے ہیں لیکن جانے سے پہلے یہاں پہ statement رونل دے دی ہے کہ I'm just going for SCO it's not a bilateral talk ایک دورہ جب جانے سے پہلے ہی ناکام ہو جائے تو اس میں جانے کا کیا فائے اب جانے سے پہلے ہی آپ نے اتھیار پھینک دیئے ایک ڈائلہ ایک جنگ ایک ریس شروع کرنے سے پہلے ہی اگر آپ اپنی ہار تسلیم کر لیں یا ڈیفرنٹ ڈائریکشن پہ بھاگنا شروع کر دیں تو اس ریس کا کیا مقصد لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں پاکستان کا فائدہ کیا ہے مجھے آج ایک بات کی بلکل میں پوچھنا چاہوں گا کسی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر کسی ایکسپرٹ سے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ اس وقت نفرتوں اور دشمنیوں میں فائدہ کیا ہے کیا فائدہ ہے پہلے آئے سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے میں پچھلے پچھتر سال میں اس جیس کو لازمی اس کا کنفیشن کروں گا کہ پہلے پچھتر سال یہ ہوتا تھا مارشل لاہ کا جواز رکھنے کے لیے بھارت سے ڈرائیا جاتا تھا لوگوں لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ اوہے اسین آئے تو ادھر جنگو ادھر ٹینک آجنے ادھر توبہ آجنے اب تو دوری جنگوں کا نہیں رہا ہے اب پاکستان کو کس چیز سے ڈرا ہوگی ان پاکستانیوں کو اب تو وہ جواز ہی نہیں رہا ہے پہلے جواز رکھا جاتا تھا کہ ہیج ڈیفنس بجٹ رکھنے کے لیے کہ اگر ہمارے پاس یہ ٹینک نہیں ہوں گے تو پھر یہ بھارت آ جائے گا آج تو پھر آج تو پھر وہ حمد میر صاحب کی سٹوری باہر نکل چکی ہے کہ ٹینکوں کو زنگ لگ چکا اور ہمارے پاس ڈیزل ہی نہیں تو اب آپ کی دشمنی بھارت کے ساتھ کیا فائدہ ہے آپ کو اور سب سے بڑی اس کو ریٹرن میں دیکھیں اگر ٹریڈ شروع کیا جائے ان کے ساتھ وہ اگر یہ مان لی جائے بات کہ وہ ریجنل پاور بن رہے ہیں جو کہ وہ باقی بن رہے ہیں اس میں وہ شک نہیں ہے آپ کی آنکھیں بند کرنے لینے سے کر لینے سے بھارت کی ترقی رکنی جائے گی ہاں یہ ضرور ہے اگر آپ ٹربل اس ریجن میں بنائیں گے آپ خود بھی زلیل ہوں گے ان کی ترقی کی شاید سپیڈ سلو ہو جائے لیکن یہ رکے گی نہیں ان کے جو پچھلے دس پندرہ سال کا سفر ہے دنیا کتابیں لکھ رہی گی اس پر جس طریقے سے انہوں نے ڈیجیٹل انڈیا بنایا ہے آٹھ دس سال کے پیرڈ میں جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا اسی میلین براد بینڈ سے آٹھ سو پچاس میلین براد بینڈ کا استعمال اور جس طریقے سے وہ آگے جا رہے ہیں آگے آرمز بیچ رہے ہیں آئی فون میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور دوسری چیزوں میں جہاں آگے جا رہے ہیں آپ کو چاہیے یہ نفرتوں کے دروازے بند کر کے کچھ لرن کریں اسے ایک سیکس سٹوری سامنے رکھ کے اس کو اس سے لرن کرنے کی کوشش کریں دوسرا ایک بات یہ ہے کہ آج میں ایک انٹرنیشنل آرگنیزیشن نے پول کیا ہے اور اس میں انہوں نے جب لوگوں سے قویسن کیا ہے کہ what is the solution of Pakistan I was shocked that 80% of people they were saying Marshala Marshala is the only remaining solution for Pakistan کیونکہ اس وقت ذاتی طور پر بتائیں کہ جو ہائیبرڈ لیڈر آپ نے انہوں نے پروڈوس کیے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بھائیوں نے جو ہائیبرڈ لیڈر تیار کیے ہیں اپنی گود سے اپنے بطن سے they have failed to lead Pakistan اور اسی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بطن سے جو جونیر جاجی پرموٹ کرائے تھے اپنی گود میں بٹھا کے they have said to Pakistan we have failed Pakistan اب میں سمجھتا ہوں that that is one of the reason people are saying کہ اے تو آڈے بچے نے انہوں نے آپ پہی ایک سیپڑ کر دیکھیں مولے کے اندر جب بچے بچہ بادماشی کرتا ہے تنگ کرتا ہے بچیوں کے چھیڑتا ہے کسی کے دروازے پہ تھوکتا ہے جو کچھ کرتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کے باپ کو آکش قید کرتے ہیں تو آج بیاسی آج بائیس کروڑ لوگ اور دنیا اسی والد کو کہہ رہی ہے کہ ان کو ایک سیپڑ کریں یہ تمہارے بغیر تمہارے بغیر چل نہیں سکتے یہ تمہارے آوارا بچے ہیں ان کو ایک سیپڑ کریں آج جس طرح تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ دو جونیر ججوں کو پرموٹ کرنے کے لیے مجھے باجوا صاحب نے پوش کیا تھا تو پھر یہ ہر سسٹم ہی ہائیبرڈ ہے ہر سسٹم ہی دو نمبر ہے اور یہ ساری دو نمبر ہی کی ہے تو صاحب بھی خود کرو اس بینڈنک کی ساری ایٹیں آپ نے خود لگائی ہیں اب یہ اس کا چھت گر رہے دیواریں گر رہی ہیں تو لوگ مستری سے پوچھیں گے نا پایسا باوت اسی ٹھیک کرو کی کی تازہ ہے نا پاکستان میں موجود نہیں ہے جس کے اوپر یہ 22 کلوڑ لوگ یا دنیا امید رکھ سکتی ہو کہ اس کی وجہ سے پاکستان بچ پائیں ٹوٹے پوٹے ہیں لڑکے بچے جو ایسے بچے جی مورے کئی اس وقت پھر رہے ہیں جو بے روزگار ہیں اور ان کے باتوں میں سمارٹ فون اور ٹویٹر کے پچاس پچاس اکاؤنٹ ہیں اور ایک دوسری دنیا میں رہ رہے ہیں بلکل اسمان مزدار کو دوبارہ وہ پرائیم نیسٹر چاہتے ہیں بننا اس طرح کے کئی لوگ ہیں نظر آ رہے ہیں اور ان کے بارے میں جو سروے آیا ہے کہ بڑے شہروں کے اندر lower middle class اور unemployed بچے جو ہیں اور کئی امیر لوگوں کے بگڑے وے بچے جن کو ایکٹیوٹی چاہیے جن کی شروع ایکٹیوٹی شام ساتھ سے ہوتی ہے شروع صبح نو بجے تک فارغ ہوتے ہیں بیٹھے وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ زندہ پیر ہیں اور وہ کہتے ہیں اب کرملا نہیں ہونے دیا جائے گا نوز بلہ میرا مقصد ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ اس طرح کی بات کرنا بھی گناہ ہے کمپیرزن کرتے ہیں اس کا پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ایک چیز کا مجھے دکھ ہے کہتے ہیں یہ قیدی اعظم سے بھی زیادہ پاپلور ہے کہاں قیدی اعظم وہ کہاں یہ ابھی تو دو مہینے چار مہینے پہلے ان کی واہیات قسم کی آئی ڈیو لیگ ہوئی تھی میاں والی کے خاتون کے ساتھ کچھ شرم کیا کرو کہ کن چیزوں کو کن کے ساتھ ملا دیتے ہو ان کی ایک بچی ہے بغیر شادی جس کو اونی نہیں کر رہے ہیں امریکہ کے اندر میں بتا رہا ہوں چھتیس سال سے ہوں میں اپنے بچے کو ایکسپٹ نہ کرنا یہاں سے کہتے ہیں you are not man enough you are not accepting your responsibility you have brought a child in the world اب اس کے تم باپ نہیں بن رہے اس کے خرچے نہیں برناش کر رہے تو پھر یہ ویسٹن سیولیزیشن کے اندر اس کو برا سمجھا جاتا ہے تو آپ کے تو گنجائش ہی کو نہیں ہے تسبیح آتھ میں پکڑنے سے آپ امیر المومدین تھوڑی بن سکتے بلکہ زیادتی ہے اس لفظ کے ساتھ کہ آپ ریاست مدینہ اور امیر المومدین کے بھی لفظ آپ خراب کرتے لیکن چیمہ صاحب اس وقت اگر دیکھا جائے تو چائنہ انڈیا they are very close to the breakthrough in the future میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ ان دونوں نے دیکھ لیا ہے کہ آگے اگر دنیا کی لیڈرشپ چاہیے تو کانفریکٹ نہیں ہے table talk سے ہوگا bilateral talk سے ہوگا یہ تھا کہ اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے پاکستانی گورنمنٹ اپنے آپ کو صاف کرتی وہ جو کچھ جمہوں کے اندر ہوا ہے اپرچونٹی اس کو سمجھ کے اور بھارت کے ساتھ relationship ٹھیک کرتے اور وہاں سے لر کرنے کی کوشش کرتے copy کرنے کی کوشش کرتے نفرتیں اور دشمنیوں میں آپ نے اپنے آپ کو جو گھر کو جلا رہی ہیں بہت سے ازیادتی آپ سے تو بنگلہ دیش بھی بہت آگے جا رہا ہے بلکہ افغانستان کے law and order کے حالات بھی بہتر ہیں economy بھی آپ سے بہتر ہے you are touching پستیوں کی آپ پستیوں سے نئی نئی اس کی جو ہے گھرائیوں میں جا رہے ہیں اب آپ کو لوگ گھانا سومالیا اور اس طرح کے لفظ آپ کو دینا شروع ہو چکے اگلے دن جو پاکستانی پاسپورٹ کی ریٹنگ آئی ہے نیچے سے آپ تیسرے چوتھے نمبر پر ہیں اور exactly آپ میں حرانو یمن بھی آپ سے اوپر تھا میں اگلے دن جب ریٹنگ دیکھی تو جب یمن سے بھی آپ نیچے جا چکے ہیں تو آپ کے پاس میرا کتنے چانسز رہ چکے ہیں بجھے اتر سال بہت بڑا پیرٹ چی اتر سال ہوتا ہے چیما صاحب لیکن اس قوم نے 1947 سے مزاق شروع کیا 1947 میکہ لے کے ایونٹ میں تھا تو میں نے اپنی سپیچ میں یہ کہا ہے کہ آپ جہاں آپ ابھی بھی 1947 میں کھڑے ہیں وہ کس طریقے سے 1947 میں جو پہلا پہلا ڈیلیگیشن 1947 کے بعد امریکہ آیا وہ بھی کرزہ مانگ رہا تھا دو بلین ڈالر انہوں نے مانگ رہا تھا آج بھی آپ کرزے مانگ رہے ہیں نہیں انہوں نے امداد مانی تھی آج بھی آپ امداد اور کرزے مانگ رہے ہیں آپ 1947 سے آگے چل ہی نہیں سکیں آپ نے پاکستان بنائے ہی نہیں بنائے ہی نہیں اور ایسی ایسی زیادتیاں ایسی ایسی لوگوں کو آپ نے لیڈرشپ میں لے کر آئے ہیں کہ میں ان کی پڑھتا ہوں تو وہ بھی ایسی کامن سینس نہیں تھی ان لوگوں کے اندر نیشنلزم تو بہت دور بہت بڑی بات اور میں منتیاں کر کر کے مار گیا ہوں کہ nations can't survive without نیشنلزم پتہ نہیں ان پاکستانیوں کو پاکستان سے محبت کرنا کس نے سکھانا ہے پتہ نہیں کبار سے جائے گا اپنے اگلے دن کسی نے بتایا کہ ہمارے سیٹنگ جج صاحب ہیں سیٹنگ جج صاحب کہتے ہیں ان کے پوتے اور دوتے کی سال کی رہ بھی واشنگر ڈی سی اور لندن میں منائی جاتی بہا حران ہو کہ دن دیارے ڈاکے دن دیارے ڈاکے وارد آتے ہیں اتنی دلیری سے کرتے ہیں ضمیر تو بہت خوف خدا نہیں ہے کوئی ضمیر نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور پتا ہے لوگوں کو پتا ہے لوگوں کو اس وقت آگے ججوں کی تو وہ آپ کے جیوڈیشل کانسل میں ان کے خلاف ریفرنس ہو چکے ہیں لیکن کوئی پروائی پروائی کون پوچھے ان کو وہ کہتے ہیں جنگل کے بادشاہ ہنڈے دیں بچے دیں کیا فرح پڑتا ہے میں کہتا ہوں ان کی اپوائنٹمنٹوں کے بارے میں آپ کا میڈیا کیوں خاموش ہیں ہر جج کی پوائنٹمنٹ کا پروسس دنیا ان کے سامنے رکھنا چاہیے یہ اس طرح پوائنٹ ہوا تھا اس کو کس نے پوائنٹ کیا تھا یہ کس حادثے کی وجہ سے پوائنٹ ہوا تھا اس کا رول کیا تھا جوڈیشلی کے اندر جو اس کو آوارڈ کیا گیا اس کی نامینیشن یقین کرے اگر پبلک کیا جائے تو پاکستانی پڑ پڑ کے شرمندہ ہو جائیں پڑ پڑ کے شرمندہ ہو جائیں میں آپ کو کہتا تھا سیبل جج بننے کے لیے تین چار امتیان دینے پڑتے ہیں ہائی کوڈ کا جج بننے کے لیے مار روڈ پہ کسی وکیل کا سر پھٹ جائے وہ جائے کسی مووو میں کسی جلسے میں دو تھپڑ کسی وکیل کو لگ جائے وہ صرف آئی گوڑ کا جج بن جاتا چل پھر اسی طرح ہوتا ہے قومیں جب کہتے ہیں when the nations go down this is what happens اس کا کوئی institution بائزت نہیں اس میں عزت نہیں رہ جاتی بکار اس میں مورلز نہیں رہ جاتی جب قومیں ختم ہوتی میرا خیال ہے this is the last case آپ پاکستان راپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تار صاحب ویچ میں میری ہماری بات نہیں ہو سکی آپ سے ایک important development یہ بھی ہوئی تھی کہ dg ispr ہمارے جو نئے ان کی press conference بھی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم جنگ دشمن کے گھر لے کے جا سکتے ہیں ایک طرف بلاول بھارت جا رہے ہیں اور ایک طرف اس طرح کی جو statements ہیں ایک تو یہ یہ کیا تاثر جاتا ہے اسے کہ اگر ہم جنگ جو ہے وہ دشمن کے گھر لے کے جا سکتے ہیں دوسرا آپ نے بالکل بات کی کہ جی تقریباً کافی majority جو پاکستانی لوگ ابھی بھی سمجھ جائیں کہ ملک کے اندر جب مارشلہ لگ سکتا ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم حاکان عباسی صاحب نے بھی یہ recently کہا ہے ایک interview میں کہ مارشلہ کے بہت زیادہ چانسز ہیں پاکستان میں دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ سیاست سے باہر ہیں لیکن آڈیو لیکس بھی پاکستان میں جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور اپنی مرضی سے ججوں کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کرنا کہ ہمارے لئے ساری پولیٹیکل پارٹیز برابر ہیں اور انڈیا کے حوالے سے یہ بات کرنا اور پھر اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ حامد میر نے جو کہا ہے کہ باجوا صاحب کہتے تھے کہ ہمارے جو ٹینکوں کو زنگ لگ گیا ہے یہ ریسٹر ٹینک سے آپ انڈیا سے لڑ بھی نہیں سکتے یہ جو سیناریو ہے کہ ایک طرف انڈیا سے لڑ نہیں سکتے دوسری طرف جنگ انڈیا کے گھر میں لے جائیں گے اور تیسری طرف یہ مارشل لا کہ یہ جو باتیں پاکستان کی پلٹیکل کلاس نے تیزی سے کرنی شروع کر دی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر سیاستدان اور اپنی چیزیں سیٹل نہ کی جوڈیشری نے انوالمنٹ بن نہ کی تو چیزیں جو ہیں وہ اور طریقے سے جا سکتی ہیں اور یہ خاص طرف یہ بتائیے گا کہ بلاول کے جانے سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے بلاول جب جاتے ہیں انڈیا میرے خیال میں جو جتنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں دھوڑے کی ویسے آپ ان کو جانے نہیں چاہیے میرے خیال میں اس کی وجہ یہ کہ ہمیں قوم کا پٹرول ضائع کریں گے قوم کے پیسے ضائع کریں گے میں نے بتایا جب ریس ریس شروع ہونے سے پہلے یہ تھیار پھینے دی جائیں کہ نہیں جی ہم نے تو ریس لگانی نہیں تو کیا فائدہ اب صرف وہاں پہ انہوں نے کھابے کھانے جانا ہے تو وہ ادھر ہی کھا لیں کھانا جانے سے پہلے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بائی لائٹرل ڈائلاغ کے لیے نہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہاں جا رہے ہیں آپ آفر کیا کر سکتے ہیں آپ لے دے کیا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کرزہ لینے جا رہے ہیں ایسی ہو پہلے پیسے دیں کہ چندہ مانگنے جا رہے ہیں پہ کرنے کیا جا رہے ہیں جب جانے سے پہلے ہی کہ بائی لائٹرل اور جانے سے پہلے ہی آپ کا پوری گورنمنٹ اگر یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم جنگ ان کے گھر لے جائیں گی خدا کھا نام لو 21st century میں جنگوں کو دور ہے پہلے بھی آپ کی چار جنگیں چند ساتھ گھنٹے ہوتی رہی ہیں ہسٹری بتائیں لوگوں کو چار جنگیں وہ تو کہتے ہیں آپ چاروں جنگیں آ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا لیکن وہ چاروں جنگیں کچھ گھنٹوں میں تھی اور کئی چیزیں ہو جاتی لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اب یہ دور رہا چکا ہے جنگوں کا کہ ہم ان کے گھر جنگ لے جائیں جنگوں سے حاصل کیا ہوگا ہے ملک کے دو ٹکڑے کر آ لیں دیکھیں سوچیں کارگل کی حالت دیکھ لیں میں نہیں یہ کہہ رہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے لاشیں نہیں اٹھائیں آپ نے اپنے فوجیوں کی میں نہیں کہا تھا یہ اگر اس جنگ کے حالات یہ ہیں اور اتر سے بھارت والے آپ کی لاشیں آپ کو بھیجتے رہے ہیں وہاں سے بات میں جو لاشیں چھوڑ دی گئی تھی اگر اس طرح کی جنگ کرنی ہے وہاں ان کے لے کے جانے کہ یہ کیا جنگ ہے یار اور یہ فیوچر پاکستان کا اس میں کچھ لگے وہ آپ کے اندر گھس گھس کے مار رہے ہیں ان کو پہلے روک لیں جن کو آپ نے پالا ہے پچیس سال اٹھ کے آپ نے پیسے بنائے ان کو ڈالر بناتے رہے ہیں پہلے ادھر تو دیکھیں ادھر تو دیکھ لیں پہلے ان کے اندر جنگ لے جانے آپ نے ان کے لیے تو آپ کا میرا مقصد میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے کہ بھارت کے ساتھ جنگ اور بھارت کے ساتھ نفرت تو کرو باہر ہے ہمارے لئے پیسہ ہے نا اس کے لیے پیسہ ہے اس کے ساتھ انوال اس سوچ سے آگے نکلنا ہوگا تو پاکستان ترقی کر سکے گا یہ سوچ سے پتہ نہیں کس طریقے سے نکلنا ہے میری سمجھ سے باہر ہے آئی ایس پی آر کی جو بھی آکے یہ پریس کانفرنس کرتا ہے وہ پریس کانفرنس بھی سیاسی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ بیٹھ کے سیمیٹی پرسٹ کویسٹیں تو سیاست کے بارے میں ہوتے ہیں تو پھر وہ سیاسی یہ یہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیاست سے نکل گئے ہیں جبکہ ساری سیاست دان آپ نے خود پا لے ہیں آپ کے بچے ہیں چھوٹے یہ جنسیوں کی پیداوار ہیں ساری سیاسی پائٹی ہیں آپ کی پاکستان کے اندر آپ کی انوالمنٹ آج بھی چڑیہ پر نہیں مار سکتی ہیں ان کی مرضی کے بغیر پھر آپ کس طرح کہتے ہیں ہم سیاست جا جا آپ مینج کرتے ہیں جا جا آپ آپ پوائنٹ کراتے ہیں یا خلقت آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست چھوڑ دیے اس کو میں یہ سمجھتا ہوں میرے بڑے بھائی جن اسٹیبلشمنٹ صاحب آپ کو چاہیے آہستہ آہستہ کریں آہستہ آہستہ یہ لکھ کے پی ایم ہماری ککول اکیڈمی کے انتر برین واش ان کو کریں کہ خدارہ سیاست میں نہیں جانا